صلاة والسلام على رسولنا محمد سید الولی آخر مدد یا رسول اللہ مدد سعدات الصحابہ رسول مدد مشاہن دستور وعنی شبابہ فرزا سنشا محمد آخر مدد طریقاتنا الصحب والخیر في الجمعیہ محراج اسراء محراج کے شئے سے یہ محراج کی رات اسراء و محراج کی رات آج رات ہوگی انشاءاللہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق وہ سب کا مالک ہے آخرت جنت دوزخ سات آسمان ارش اور اللہ کی نظروں میں کوئی وقت یا جگہ نہیں ہے وہی جانتا ہے کہ وہ چیزوں کو کیسے جانتا ہے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے احسان تھا جہاں پہ کوئی بھی اور مخلوق نہیں پہنچ پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اس رات میں یہ سب ان کو احترام کے طور پر دیا گیا انسانیت میں لوگوں میں سب سے اونچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انبیاء کے سلطان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سب ان کو دیا گیا تھا اکرام کے طور پر اور ان کو دکھایا گیا تھا یہ موجزوں کی رات ہے یہ موجزوں کی رات ہے یہ ستائیسوی شب ستائیسوی رات سے صبح تک یہ ایک پاک رات ہے وہا بھی اور سلفی اور کون کون جو بھی وہ کہتے ہیں اس رات کے بارے میں قرآن میں دو جگہ بتایا گیا ہے یہ کہتا ہے سبحان اور اس طرح سے ہم صرف اللہ کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں یہ اس کی عظمت اس کی قدرت کو بتاتا ہے یہ یہ ایسا قلام ہے جو کسی اور کے بارے میں نہیں کہا جاتا جب اللہ چاہتا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز وقت یا جگہ نہیں بچتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موجزے کے طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو دوزخ یا جنت گیا ہے ہاں بالکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صادق الامین ہیں وہ سچے ہیں ایماندار ہیں سب سے زیادہ سچے ہیں ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک یہ پیغام لائے تھے اور یہ ہمارے لئے کافی ہے ایمان والا انسان اس پہ یقین رکھتا ہے اور یہ اس کے لئے کافی ہے جو مسلمان ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں یہ خوبصورت چیزیں صرف کافر ہی ان کا انکار کر سکتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے وہ ان کو نہیں مانتے اس رات کو اللہ عزوجلہ نے کئی نعمتیں ادا کی اس نے ہمیں فرض نماز کا حکم دیا ہے جو کی پچاس سے پانچ دفعہ کر دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا نہیں کیا اس کو مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے اوپر ترس آیا اور کہا کہ یہ پانچ دفعہ بھی بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیادہ کم نہیں کرائی اور کہا کہ یہ شرمند کی کی بات ہوگی اور انہوں نے پانچ وقت کی نماز قبول کر اور یہ میری امت کے لئے کافی ہوگا نہیں تو ہمیں پچاس وقت کی نمازیں پڑھنی پڑھتی اور کوئی بھی یہ نہیں کر پاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ نہیں کر سکتے تھے اور یہ انہیں پتا تھا کہ ہم بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم ان سے زیادہ کمزور ہیں ہم اس کو نہیں سنبھال پائیں گے تو اس لئے یہ کم ہو گئی ایک انسان جو سلطان تک پہنچتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اس کو حدیعہ دیا جاتا ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچے اور ان کو نعمتیں اور حدیعہ دیا گیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یہ نعمت ان تک بھی پہنچتی ہے واقعات جو ہوئے وہ ہزار سال تقریباً ان کو چھائیں ہونے کے لئے مگر وہ ایک رات میں ہو گئے ایک رات میں بھی نہیں صرف دو گھنٹے میں ہو گئے اس دنیا کے وقت کے حساب سے کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے وقت اور جگہ کھول دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب کچھ اور واپس آئے اکرام کے ساتھ یہ ہوا یہ ان کی امت کے لئے بڑی خوشی کی بات اللہ اس کو مبارک کرے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک پاک رات ہے اس کے لئے کچھ وظیفیں ہیں آپ جو بھی چاہے کر سکتے ہیں مگر کچھ چیزیں ہیں جو آپ خاصل کر سکتے ہیں ذکر ہے ختم خاجگان ہے اور صلاح تسبیح ہے دو رقات لیلت المراج کی نماز ہے ہر ایک رقات میں آپ بیس دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی دعا ہے جو پڑھنی ہوتی ہے اس کے بعد جو بھی عمر قضاء پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں جتنی دفعہ بھی آپ چاہیں اور وہ ایسا گنا جائے گا کہ جیسے کی رات روشن ہو گئی وہ رات نماز میں گزاری ہو اور پھر سہور کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا بھی سنت ہے کیونکہ اور اگلے دن بھی برکت سے برا ہوا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اور اگلے دن لوگ پڑھیں ہزار دفعہ سورہ اخلاص اس کے عجر بہت بڑے ہیں کوئی بھی اچھا عمل یا صدقہ یا خیرات جو دی جائے وہ اللہ قبول کرے وہ ہمارے حفاظت کا وائز بنا اللہ ہمیں اور اچھے دن دکھائے مسلمانوں کے لئے اور اسلام کے لئے اللہ ہمیں اور میراج کی راتوں تک پچھائے اللہ صاحب کو بیجے اور وہ مسلمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں غداروں کی کفار کی اور شیطان کی اور نفس کی برائی سے بچائے انشاءاللہ